اسلامی تاریخ میں جب بھی مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی ضرورت ہوئی سبحان اللہ مسلمانوں نے انہیں اپنا بھائی سمجھ کے ان کی مدد کی جب بھی ملت اسلامیہ مسلمان قوم خطرے میں آئی مسلمانوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا تاریخ اسلام میں ایک خاتون کا تذکرہ ہے اپنے سینے میں بڑا درد بھرا دل رکھتی تھی بھائیوں کا انتقال ہوا تو اس پر انہوں نے مرسیہ کہے بڑے درد بھرے مرسیہ کہے لیکن جب اپنا بیٹا جوان ہوا اور بات ملت اسلامیہ کی آئی مسلمان کی حفاظت تحفظ اسلام کی بات آئی تو اپنے بیٹے سے کیا کہا بیٹے اب تم جوان ہوئے ہو اور میں نے جو تمہیں پالا ہے آج کے دن کے لیے پالا ہے آج کے دن کے لیے پالا ہے جاؤ اللہ کی شام دوسرے کو بیٹے کو بلائیا کہا بیٹے تمہیں بھی میں نے آج کے دن کے لیے پالا ہے معاملہ اسلام کا ہے معاملہ ملت اسلامیہ کا ہے جاؤ تیسرے کو بلائیا اسی بھی تیار کر کے بھیجا اللہ کی شان ہے اللہ نے اس خاتون کے تینے بیٹوں کو قبول فرما لیا کیا کہتی یہ خاتون الحمدللہ الذی اکرمانی بشہادتیم اے اللہ تیرہ بہت شکر ہے اے اللہ تیرہ بہت شکر ہے تُو نے مجھے ان بچوں کے قربانی پر عزت بخشی ہے میں اپنے بچوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے پالا کرتی تھی میں اپنے بچوں کو ملت اسلامیہ کے لیے پالا کرتی تھی خود غرض نہیں کہ اپنی زندگی بھی اپنے لیے بچوں کے زندگی بھی اپنے لیے کہ اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اپنا جینا بھی مرنا بھی اپنے لیے اور اولاد بھی کس لیے پالی کہ یہ بھی ہمارے لیے قربان ہو جائے کیوں پال رہے ہیں اولاد کو مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے اسلام کا فریضہ ہے المسلم اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ظلم نہیں کرتا مسلمان پر مسیبت کے گھڑی میں عزمیش کے گھڑی میں اسے بے یاروں مددگار نہیں چھوڑتا جو اس سے بن پاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے قلم سے مدد کرتا ہے صلاحیتوں سے مدد کرتا ہے آواز لگا کے مدد کرتا ہے جو اس سے ہو سکتا ہے اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یہ اس کے اسلام کا تقاضی ہے اور میرے عزیزوں آج یہی اپنے نبی کا سبق ہم بھول بیٹھے ہیں یہی سبق بھول بیٹھے ہیں